موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تحدیر سے استقبال ہے میں ہوں فرزان احمد سب سے پہلے پیشے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز رکن پالیمان حدرباد و صدر مجلس اصدی نویسی کے خیادت میں مسلم قائدین کے وقت کی کیسی آر سے ملاقات تلنگانہ میں انہار سی پر عمل نہ کرنے کا اعلان کرنے کا مطالبہ قانون شہریت کے خلاف بھی کی گئی نمائن دیں کرناٹھا کے مزیرالہ بی ایس سیدی اروپا منگلور میں پولیس کی فائرنگ کے دو محلوگین کو دس دس لاکھ روپے معاوضہ دینے سے مکر گئے کہا مبینہ ملزمین کو معاوضہ نہیں دیا جا سکتا دنیا بھر میں پورے جوش خروج سے منایا گیا کرسماس کا تہوار تلنگانہ اور اندرہ کے وزرائے علا کیسی آر اور جگن نے دی مبارک باد دونوں شہروں حدرباد و سکندرباد میں چارچوں میں تقاریب اور دعایا پروگرامز کا احتمام تلنگانہ کے وزیر علا کیسی آر نے آٹیسی ملازمین سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دیا آٹیسی ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی حد ساٹھ کر دی پائل پر دستخد حیدرباد میں منقض ہوئے آر ایس ایس کے تین روزہ سرمائی کیا میں موہن بھاگوات، رام مادھو اور کشن ریڈی نے بھی کشر کر ملک کا مفاد سب کے پیش نظر رہنا چاہیے آر ایس ایس سربراہ کا بیان ہیرا گروپ کی ایم ڈی نہرہ شیخ زمانت پر ایہا کر دی گئی پاچ کروڑ جمع کروانے اور بیرون ملک سفر نہ کرنے کی عدالت نے دی ہدایت اتر پردیش میں لائن آرڈر کی تشویش ناک صورتحال کانگریس قائدین کے دورے میں کھڑی کی جا رہی ہیں رکاوٹیں کانگریس قائد پر موتیواری کا بیان اور او آئی سی کی اہمیت انتہائی اہم ماضی اور مستقبل میں اس کا کردار ضروری سعودی عرب کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی جائیں گے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کابینی اجلاس سے قطاب ناظرین پرائم ٹائم کی ہیڈ لائن صاحب نے ملاحظہ کی اور پیش قبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے تلنگانہ اور حیدرباد کی بڑی خبروں کے ساتھ رکنے پارلیمان حیدرباد و صدر مجلے ستحاد المسلمین اصدق دین ویسی کی قیادت میں مسلم جماعتوں کے قائدین کے وقت نے پرگردی بہن پہنچ کر چیف منسٹر کیسی آر سے ملاقات کی اس موقع پر ہیناٹیٹ مسلم ایکشن کمیٹی نے کیسی آر سے اپیل کی کہ وہ تلنگانہ میں اینار سی پر عمل نہ کرنے کا واضح طور پر اعلان کریں چیف منسٹر نے اس پر غور کرنے کا یقین دلایا اس وقت میں مولانا جعفر پاشا جواند اسلامی تلنگانہ کے امیر حامل موت خان اور دیگر سرکرد شخصیات بھی شامل تھی بعد میں میڈیا سے باتشیت میں اصد ویسی نے کہا کہ کیسی آر سے ملاقات مضبط رہی اور ملک کے موجود حالات پر کیسی آر نے فکر مندی کا بھی اظہار کیا ستائیس دسمبر کو نظام آباد میں بڑا عجل سیاہ مناخت کرنے کا اس موقع پر اعلان بھی کیا گیا یہ ملک کا مسئلہ ہے اور اس نظر سے دیکھنا چاہیے اور ساتھی ساتھ جی پنیسر اس بات کو بھی ہمارے پر انترس کرے یہ ہر حال میں ہم کو امن کو برحرار رکھنا ہے اور ہم تو یہ بولے کہ مسئلہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اس نے ایک کمیونٹی کا نہیں ہے بلکہ کانسٹیوشن کا مسئلہ ہے اور پہلی مرتبہ اس آ رہا ہے کہ بی جے پی کی موڈی گورنمنٹ اس کی ملک کو ریلیجن کے نام پر ایک لیجسلیشن بنایا ہے یہ تمام باتیں ہوئی ہیں اور ہم مصمئن ہیں اور ہم کو یفنین ہے کہ چیپنیس صاحب ہم سکھا کہ ہمارے پر کوئی دو دن کا ٹائم کیجئے وہ خود فیصلہ کر کے میڈیا کو بتائیں گے کہ پارٹی کا پوزیشن کیا ہوگا اس بارے مر میرے کو لگتا ہے کہ چیپنیس صاحب ریفرینٹلی ایک فوجلی ڈیسیشن لیں گے کیونکہ جب وہ ہم سے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے پرگتی بہنگے چیپنیس صاحب کیسی آر سے علماء اور مشاہخین کی ملاخات پر ردعمل سامنے آ رہا ہے ترجمان مدلی بچو دہریک عمدداللہ خان قالد اور کارگزار صدر کلہن سنی علماء بورڈ مولانا سید حامد حسین شطاری نے سیاستیوی کے رمائے دے سید اسماعیل زبیاللہ سے اس موضوع پر بات چیت کی کیسی آر صاحب ونیو ڈیسمبر کو پور امن احتجاد بھی کرنے نہیں دیے اور ممتاز خائدین مذہبی اور سماجی خائدین کو گرفتار کیا گیا اور انہیں پانچ پانچ گھنٹے تک پولیس ٹیشن میں رکھا گیا اور غیر ضروری حراست میں لیا گیا لیکن یہ اصحاب کہاں تھے جبکہ آلیر انکانٹر ہوا تو ان لوگوں کی زبانیں بنتی اور انہوں نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا اور جن لوگوں نے احتجاج کیا آج انہیں عوام اچھی طرح سے جانتی ہے وہ کون لوگ ہے اور وغ بوٹ کو جو ہے دو سال سے زیادہ تالہ دال دیا گیا اور وہاں پر بھی یہ لوگ جا کے کوئی نمائندگی نہیں کرے اور یہ وغ مافیا کو فیدہ پہنچانے والا گروپ ہے اور یہ گروپ سے ہمیشہ لقصان پہنچا ہو یہ لوگ اپنے آپ کو یونائٹیٹ جو ہے فرینڈ کے نام سے اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں لیکن جو ہے ان کے پاس جو پرگام ہے وہ پرگام ملت کو فیدہ پہنچانے کا نہیں ہے بلکہ سیاسی ٹولا جو ملت کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کے ہمنواہ ہو کے ملت کو نقصان پہنچانے والا گروپ ہے تو پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے چیپ ملسٹر کیسی آر صاحب بہترین چانک کیا ہے جس کو جہاں پر استعمال کرنا ہے اور جب استعمال کرنا ہے ان کو استعمال کر کے ٹیشیو پیپر کی احسیت سے پھیک دیتے ہو اس کو آج سے برابر ایک سال پہلے جب اسیمیلی الیکشن آیا تھا ایسی ہی ایک مسلم لیٹروں کی دعوت ہوئی تھی پرگتی بون میں اور اس کے بعد میں علماء مشایخین کے گھر پر ایک دعوت ہوئی تھی جس میں بہترین جی ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی صاحب شرکت کیے پانچ سال پہلے کیسی آر صاحب اختیار پہ تھے کبھی کوئی مسلم ڈیلیگیشن کو نہیں بلائے فرضی انکاؤنٹر سو گئے کئی مرتبہ بارہ پرسنڈ ریزرویشن کا جو وعدہ کرے تھے اس کا عملواری نہیں ہوئی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے مسلم یونائٹیڈ خود ساختہ مسلم یونائٹیڈ فرنٹ کے جو کنوینر ہے ہمارے رحیم الدین انساری صاحب کا خود ایک بیان ہے میڈیا پلس میں ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کر گئی یہ بولے دے کہ ہم ایک سال سے کوشش کر رہے ہیں چیف منسٹر اپائنمنٹ نہیں دے رہے ہیں اچانک دو روز پہلے بلدیا کا الیکشن کا اعلان ہوا پورے تلنگانے کے ڈشٹکوں میں اور آج چیف منسٹر کے گھر سے کھانے کی دعویت آنا اور پورے علماء مشایخین مہا پر جا کر ملاقات کرنا یہ مسلمانوں میں ایک فکر رہ گئی ہے کہ کیا ہمارے مسلم خائدین صرف ڈی آر ایس کے استعمال کے لیے ہی ہے نام تو دیا گیا کہ سی اے اے جو ایکٹ آیا اس کے خلاف میں آنے والے انر سی کے خلاف میں یا پاپلیشن کا جو کاؤنٹ ہو رہا جس میں ترمیم کرتے ہوئے یہ نام دیا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمام خائدین جتنے بھی وہاں پر گئے تھے عوام کے سامنے آ کر اپنا موقع ظاہر کرے کہ کیا گفتگو اور ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ چیف منسٹر کے سی آر سے ملاقات کے بعد پروفیسر آمیر اللہ قان اور جماعت اسلامی کے امیر حامد عمد قان نے بھی سیاسا ٹی وی کے نمائدے شاہ نباز بیک سے اس موضوع پر تبادلے قیال کیا ین پی آر نیشنل پاپلیشن ریجسٹر فس اسٹیپ ہے ین سی آر کا یہ گورنمنٹ کے ہوم منسٹری کے ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے وہ چیز ان کو بتائی گئی تو وہ حیرت کرنے لگے کہا کہ لوگ تو پوری ملک کو جھوٹ بول رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں آخر یہ لوگ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں یہ ملک کا سوال ہے اس وقت مسلمانوں کا سوال نہیں ہے اس لئے ہم یہ لڑائی ایک لمبی لڑائی لڑیں گے اور جتنے لائک مینڈڈ لوگ ہیں اور جو لوگ بھی ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں ان سب کو ہم ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں گے اور میں ابھی سے سب لوگوں سے میں بات کرنا شروع کروں گا نوین پٹنایک سے بھی میں بات کروں گا ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ نہ صرف ایک قوم کے خلاف ہے بلکہ وہ سارے ملک کے خلاف ہے اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ اس میں یہ بات جائز ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے اب وہ خود کچھ دو چار دنوں میں لے کے آئیں گے اپنی طور پر ان کی وضاحت لیکن فیل حال انہوں نے یہ صاف ظاہر کیا کہ ان کو ان ڈیولپمنٹ سے بلکل خوشی نہیں ہے وہ ناراض ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تو اپوز کیا ہی کیا ہے لیکن وہ آگے بھی کریں گے آپ لوگ کتنی دیر تک چیف مینشٹر کے ساتھ بات چیت کی تقریبا دیر دو گھنٹے پہلے تو وہ ملتے رہے کرسماس کا موقع بھی تھا لنج بھی کرایا اس کے بعد مختلف قسم کی باتیں کی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ان کو فیل حال کے سیاسی ماحول سے اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ اس ماحول میں کانسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہو رہا ہے اور سرکار جو سنٹرل گورنمنٹ ہے وہ اس بات کو بھرگیز نہیں ماننے کو تیارے کی یہ ملک جو ہے اور مناظرین کرناٹک سے ایک بڑی خبر کرناٹک کے وزیرالہ بی ایس یدی اروپا نے منگلور میں پولیس کی فائرنگ کے دو محلوقین کو دس دس لاکھ روپے کے معاوضہ دینے کے اپنے حکم کو واپس لے لیا یدی اروپا نے پریس کانفیس خطاب میں کہا کہ انیس ڈیسمبر کو محلوق میں ہوئے تشدد میں پولیس کی گولی لگنے سے دو محلوقین کے حلقانہ کو معاوضہ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ دونوں محلوقین مبینہ طور پر مجرمانہ الزامات کا سامنا کر رہے تھے اور ایسے لوگوں کو معاوضہ دے جانے کی کوئی روایت نہیں ہے چیف مرسر نے کہا کہ معاوضہ کی ادائیگی کا فیصلہ کرناٹک حکومت کی جانب سے سی آئی ڈی اور مجسٹیٹ تحقیخات کے مکمل ہونے کے بعد ہی کیا چاہے گا دنیا بھر میں عیسائی کرسماس تحوار پورے جو شخروش کے ساتھ منا رہے ہیں مختلف پروگرامز کا احتمام کیا گیا شرہدرباد کے علاقے گن فاؤنڈری اور چیپل روڈ نامپلی میں چرچوں میں عیسائی برادری کا حجوم دیکھا گیا اس موقع پر خصوص عبادات اور جشن کا احتمام کیا گیا سیاسا ٹی بی کے نمائندے مہلی کرشنا نے عیسائی برادری کے افراد سے اس موقع پر بات چھیت کی ہماری کرنے دیشن کل castle ہماری کردنے دیشنی میرے کرنے دیشنی ہماری کرنے دیشنی میرے کرسمنسی کے ساستغرہ دیا ہے میرے کرسمنسی مبارک بات دی اپنے ایک پیام میں چیف مبارک نے کہا کہ عیسیٰ مسیحیٰ کیوں میں پیداش مسررت اور شادمانی کے ساتھ ساری دنیا میں منائی جاتی ہے جنہوں نے پی آر محبت اور درد مندی کا درز دیا ہے چیف ملسٹر کیسی آر نے واہن سے اپیل کی کہ وہ مسررت کامل اور کشیوں کے ساتھ کرسمس کا جشن پورے جوش اور خروش کے ساتھ منائے تیلگانہ کے ریاستی وزیر کیٹی آر کے فرزند ہیمانشو نے سیدباد میں واقعے بچوں کی جل پہنچ کر بچوں کے ساتھ کرسمس منائے اس موقعے پر ہیمانشو نے بچوں میں تہائف تقسیم کی اور کرسمس کا کیک بھی کاتا آندھر پردیش کے وزیرالہ وائے جگن مہندی نے اپنے ارکان قاندان کے ساتھ کرسمس کے موقعے پر زلہ کڑپا میں واقعی چرچ میں خصوصی دعای اجتماع میں شرکت کی انہوں نے اس موقعے پر تمام عیسائی برادری کی طبقے کو کرسمس کی مبارک بات دی بعد میں جگن نے زلہ کڑپا کے پولیوندلہ میں بعض ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور اس موقعے پر بعض ترقیاتی کاموں کا افتتابی انجام دیا گیا ہیرہ گروپ کی ایم ڈی نوہرہ شیخ زمانت پر اہا کر دی گئی ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں انہیں پانچ کروڑ روپے جمع کروانے اور بیرو نے ملک سفر نہ کرنی کی ہدایت دی ہے یاد رہے کہ صف تلنگانہ میں نوہرہ شیخ کے خلاف دس مخدمات ہیں پرکشش منافع کے نام پر مبینہ طور پر نوہرہ شیخ نے سیکرون افراد کو دھوکا دیا جس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے چنچل گڑا جیل منتخل کر دیا تھا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ دیگر ریاستوں میں بھی نوہرہ شیخ کے خلاف مخدمات درچ کیے گئے ہیں نائب صدر جمہوریہ ایوینک ایناڈو نے غیر مرکوز ترخی کی وقالت کی لیکن اندرپدیش کے تین صدر مقام بنانے کی جگہ نکومت کی تجویز پر اظہار خیال سے گریس کیا انہوں نے کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے جو عوام کو تیئے کرنا ہے مغربی گداواری زلے کے مقام تاڑے پلی گڑم میں ان آئی آئی ٹی کے پہلے کانوکیشن سے خطاب میں ایوینک ایناڈو نے کہا کہ دہی علاقوں سے شہری علاقوں کو عوام کا نقل مقام صرف اس لئے ہوا کہ تعلیم، تفعیح، روزگار، معاشی، فلاہ ویبو، طبی سہولتیں سب شہروں میں دستیاب ہیں ان سہولتوں کو غیر مرکوز کرتے فی تمام علاقوں میں ترخی کے لئے کام کرنا ضروری ہے ریاستی الیکشن کمیشن ناگی ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگارہ میں انتقابی ذابط اخلاق نافذ ہو چکا ہے اور ستائی دسمبر کو کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور اٹھائی دسمبر کو سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ریاستی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے اور ادھر دوسری جانب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمان اتم کماریڈی نے بلدی انتخابات میں اقلیتوں اور بیسی طبقات کو پچاس ویسے تحفظات فراہم گرنی کا مطالبہ کیا الیکشن کمیشن کے رویے پر شکوک کا اظہار کیا گیا اوٹرلیس اور وارٹس کے تحفظات کا اعلان کرے بغیر انتخابی شیٹول کی اجرائی پر انہوں نے شکوک و شبہات ظاہر کی پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل تحفظات کا اعلان کرنے پر ویدوانوں کے انتخاب کے لیے مناسب وقت نہ ملنے کا الزام بھی انہوں نے لگایا اس مسئلے پر ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا بھی کانگریس نے ارادہ ظاہر کیا ہے تلنگانہ کے چیف مرسر کیسی آر نے آٹیسی ملازمین سے کیے گئے ایک اہم وعدے کو پورا کرتے ہوئے سبک دوشی کی عمر اٹھاون سے بڑھا کر ساٹھ کر دی ہے اس سلسلے میں چیف مرسر کیسی آر نے فائل پر دستخط بھی کر دیے یاد رہے کہ چیف مرسر کیسی آر نے شخصی طور پر آٹیسی ملازمین کے نمائندوں کو پرگتی بہن طلب کرتے ہوئے ان سے مسائل دریافت کیے تھے اور اس موقع پر ان سے کئی وعدے بھی کیے گئے ہیں تلنگانہ کے گورنمنٹ ویپ کے پرباہ کرنے کہا کہ کانگریس بلدی انتخابات کا سامنا کرنے سے ڈرئی ہے نونے سے در پردیش کانگریس این اتم کمار ایڈی کیس بیان کی مضمت کی کہ کانگریس بلدی انتخابات رکنے کے لیے عدالت سے رجوع ہوگی گھتم کمار ایڈی نے ریمارک کیا کہ رائے دہندوں کی فیلس پر نظر ثانی اور تحفظات کو قطعیت دی بغیر انتخابات کس طرح کروائے جا سکتے ہیں حیدرباد میں منقض ہوئے آر ایس ایس کے تین روزہ سرمائی کیام میں تلنگانہ آر ایس ایس نے رضاکاروں کی زیادتیوں سے متعلق فلم دکھائی جس میں بتایا گیا کہ کس طرح عوام نے رضاکاروں کا مقابلہ کی اور کامیابی حاصل کی ڈیجیٹل تھیٹر میں تلنگانہ بین اکسلیوں کی سرگرمیوں سے متعلق فلمیں بھی دکھائی گئی آر ایس ایس کے سربراہ مہن باغوت بی جی پی لیڈر کشن ریڈی رام مادھو اور بی جی پی کے دیگر کئی قائدین نے آج آر ایس ایس کے پروگرام میں شرکت کی ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نائب صدر عبداللہ حد نے کمیشنر کریم نگر پر الزام لگا ہے کہ وہ پی ای فائی کے متعلق مقامی عوام میں قوف و حراس پیدا کر رہے ہیں اور تنظیم سے واپستہ لوگوں کے خلاف فرضی مقدمات درج کرنے کی دھمکیا دی جا رہی ہیں میڈیا سے بات چیز میں عبداللہ حد نے کہا کہ اینار سی اور سی اے کے خلاف اتجاج کے دوران پی ای فائی کے ذمہ داران اور دیگر تنظیموں کے سربراہان کو پولیس کمیشنر کریم نگر کمیلہ حسن رڈی نے بارہ ڈیسمبر کے روز دفتر کمیشنر طلب کیا اور انہیں پی ای فائی سے دور رہنے کی ہدایت دی انہوں نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ سے نمائندگی کا بھی فیصلہ کیا ہے جو سی پی صاحب ہے جو کمیلہ حسن رڈی ہے انہوں نے کمیونیٹی کے لیڈرز کو بلا کے پہلے تنظیم کے بارے میں غلط سالت بیان دے کے ایک ٹیرریسٹ آرگنیزیشن ہے درکہ ان کو غلط انفرمیشن دے کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کیے اس کے بعد پھر مجھے اور ہمارے چند سپورٹس کو بلا کے انہوں نے بند کمرے کے اندر یہی غلط انفرمیشن دے کے یہ بولا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر کام نہ کرو اگر کام کریں گے تو آپ کو سیریا بھیجا جائے گا یہ وہ غلط سالت انفرمیشن دے کے ہم کو بھی درانے کی کوشش کیے اور اس کے ساتھ میں صرف یہاں پہ چیز قتم نہیں ہوئی پھر کونسٹیبلز کو ہمارے گھروں کو بھیجا گے پھر ہمارے گھر والوں کو بھی ایک انویسٹیگیشن جیسا ایک حراسمنٹ جیسا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد بار بار ہم کو پولی سٹیشن بلانے کی کوشش کی گئی اور ہم لوگ کے انویسٹیگیشن کے نام پہ ہمارا پورا ڈیٹیل وغیرہ ہمارا انویسٹیگیشن کیا گیا حیدرباد میں تین تیسوے بک فیر کا سلسلہ جاری ہے دس دنوں تک نمائش جاری رہے گی بک فیر میں تین سو تیس اسٹالز لگائے گئے ہیں جن میں مختلف زبانوں کی کتابیں دستیاب ہیں پیش ہے ناظرین ہمارے نمائدیں مولی کرشنا کی انٹیار اسٹیڈیم سے یہ ریپورٹ ان دنوں جبکہ کتابیں پڑھنے کا روجان کم ہوتا جا رہا ہے ایسے میں کتابوں کی نمائش بہت ضروری ہے تاکہ بچوں اور بڑوں میں متعلیہ کا شوق اور اس کی عادت ڈالی جائے تاکہ لوگ موبائل کمپیوچر اور انٹرنیٹ سے دور رہتے ہوئے کتابیں پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں مختلف زبانیں سیکھیں اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے جدو جہد کریں اسی سلسلے کے تحت حیدرباد میں واقعے انٹیار اسٹیڈیم میں تین تیسوے بک فیر کا افتتہ انجام دے دیا گیا ہے تیس نسمبر دو ہزا انیس کو ریاستی گوون ٹی سوندر راجن نے اس کتب کی نمائش کا افتتہ کیا دس یوم تک یعنی کہ اکم جنوی سو دو ہزا بیس تک اس نمائش کا سلسلہ جائے رہے گا بک فیر میں تین سو تیس اسٹالز لگائے گئے ہیں جن میں مختلف زبانوں کی کتابیں دستیاب ہیں ایک سو اسی دکانات میں انگریز زبان میں کتابیں دستیاب ہیں جبکہ ایک سو پچاس دکانات میں دی گئے مختلف زبانوں میں کتب دستیاب ہیں لگ بھگ روزانہ پچاس دکانات افراد بک فیر پہنچ رہے ہیں جن میں ہر عمر کے افراد شامل ہیں ہمارے نمائندے مولی کریشنا نے چند بچوں اور عام افراد سے بک فیر کے حوالے سے باتشیت کی ہمارے کتاب сделать something about what is success how to succeed and what are the side effects of success as profess idols & it's a amazon bestseller we have sold 40k copies on amazon and whatever profit we find out的是 that goes to the charity thank you all mentioned and... we also have ari aji telugu version we have ari spanish and we haveilu bengali اب آرسان Absolutely بکشے گزمیشن کو اب چلی بکرا جاتے ہے اس اسیں بکستال ایبرا بوک جاندے ہیں اور یہ اพرز چلی صبیت اس گ锅دا وجمل بیکتی صورت جائ STEW آج کل ت 술 پڑھ رہے ہیں میں دو بچوں کے ساتھ آئے ہیں ان کا نام لگوڑاٹ ہے وہ بچہ بکسٹال میں ہے رامچرن ہے آج کل بچے لوگ بکس پڑھ رہا ہی نہیں ہے ایک سیکالوجیسٹ کو فلم فائصہ انٹریجوز کر رہا ہوں بکس کا بارے میں اگر پڑھے تو کئیسا ہوتا کیا ہوتا اور گیاں کئیسا ہوتا ان کے ساتھ ہوتا کہ لوگ بابیل فون سیل فون کے ساتھ خیلتے رہتا وہ چھوڑ کے اگر ادھر آئے تو تھوڑا ان کو گیاں بکاس ہو کے ایسا ہے منور کا سیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں بتانے کیلئے میں یہاں آیا ہوں اور انہوں کے ساتھ ٹوڑا بکس پڑھا کر پڑھانے کے لئے میں کوش کر رہا ہوں میرے نام رامچرن ہے میرے اندرپارتی سکوپ میں پڑھ رہا ہوں آج کل بچوں بچوں کوئی بھی بکس پر نئے کونسٹریٹ کر رہا جیسے یہ بکسٹال کو ایسا کانٹینیو کر کر اور انکریٹ کر کر ہم بہت بڑا نا ہے بچوں کو کچھ سکانا ہے ہمیں واضح کہ سن 1986 میں شہدرباد میں پہلے بکفیر کا انقاط عمل میں لائیا گیا تھا اس وقت سے اس نمائش کا سال میں ایک مرتبہ انقاط اب معمول بن گیا ہے وقت کے اعتبار سے تقریباً ہر موضوع پر کتاب دستیاب ہیں ضرورت اس بات کیے کہ بکفیر کا نہ صرف مشاہدہ کیا جائے بلکہ کتاب قرید کا پڑھنے کی عادت ڈالی جائے متعلق ارو جان خاص طور پر نئی نسل میں پروان چڑھانا بہت ضروری ہے بیورو ریپورٹ سیاست ٹی وی جی ایچ ایم سی کی جاری سے پانچ روپے میں کھانے کے انہ پرنا مراکز کو گشادہ مراکز میں تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جہاں آنے والے آرام سے اور پاک کو صاف ماحول میں کھانا کھا سکیں گے اس طرح ان مراکز میں بہتر ماحول فراہم کیا جائے گا ان مراکز میں صاف پینے کے پانی کے علاوہ ہاتھ دھونے کی سہولت اور بیٹنے کی گنجائج بھی فراہم کی جائے گی واضح میں کہ جی ایچ ایم سی کی جارب سے حدرباد کی مختلف سڑکوں کی کنارے ہسپٹلوں کے اہاتھوں اور جنگ شخص میں تقریباً ایک سو پچاس انہ پونہ سنٹس قائم کے گئے ہیں جہاں غریب عوام آسانی کے ساتھ پانچ روپے میں کھانا کھا سکتے ہیں سن دوہزار انیس کو الویدہ کہنی کی تیاریوں کے درمیان ہیدربادیوں کو ناظر فلکیاتی نظارے کا موقع ملے گا جیہاں ناظرین جاریہ سال کا آخری سورج گہن جمعیرات کو صبح آٹھ بجیتہ دوپہر ایک بچ کر پینتیس منٹ تک سارے ہندوستان میں دیکھا جا سکتا ہے ماہینی نے فلکیات کا کہنا ہے کہ اس سرکا سورج گہن سن دوہزار نو اور سن دوہزار دس میں کیا گیا تھا اور ایک بار پھر اس سال یہ موقع حاصل ہو رہا ہے ہیدرباد میٹرو ریل نے اپنے مسافرین کو ایک اور سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے نئے سال یعنی جنوری سے مسافرین کو ماہانہ پاس جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہیدرباد میں آٹی سی اور ایم ایم ٹی ایس کی جانب سے مسافرین کو پہلے ہی ماہانہ پاس جاری کیے جا رہے ہیں عوامی مطالبات کو پیش نظر رکھتے ہیں ہیدرباد میٹرو ریل انتظامیہ نے بھی مسافرین کو ماہانہ ریل پاس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے شہر ہیدرباد میں واقعہ عثمانیہ انیورسٹی میں ایتھوپیائی طالبین نے خودکشی کر لی ہاؤسٹل میں اس انتہائی اقدام کے لیے اس نے پولیتین کفر کا استعمال کیا ہے پولیس کے مطابق بتیس سالہ ایتھوپیائی نوجوان قالد عثمانیہ انیورسٹی سے میکینیکل انجینئرگ میں پی ایس ڈی کر رہا تھا وہ تارناکے میں واقعہ انیورسٹی کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہاؤسٹل میں اپریل دوہزار انیس سے مقیم تھا اس کے دوستوں کے مطابق وہ ذہنی تناؤں کا شکار تھا چند ماہ قبل اپنے ملک بھی گیا تھا نومبر میں شہر ہیدرباد واپس ہو اور اپنی تعلیم جاری رکھا ہوا تھا ساتھیوں نے فون پر رابطہ کنی کی کوشش کی جس پر رابطہ نہیں ہو سکا جس کے بعد ساتھیوں نے اس کے روم کا دروازہ کھول اور دیکھا کہ قالد واش روم میں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کا چہرہ پولیتین بیک سے ڈھکا ہوا ہے پولیس نے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے اسمانیہ ہسپٹل مندخل کر دیا ایتھوپیائی سفارت کرے کے عہدداروں کو اس کی اطلاع بھی دے دی گئی ہے اور ہم ناظرین لوگ کرتے ہیں چند اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں کی جانب کانگریس کے ترجمان پرمو تیواری نے پریس کانفرنس کے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں لائن آرڈر تشویشناک صورتحال اختیار کے ہوئے ہے کانگریس قائدین جب دورہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں منع کیا جا رہا ہے اور دفعہ ایک سو چواریس کے نفاظ کی بات کہی جا رہی ہے پرمو تیواری نے سی اے اے پر جاری احتجاج اور یہ حکومت اور پولیس کے مظالم کے بیچ ایک اہم بیان دیا آیو دیکھتے ہیں ناظرین یہ بیان آیو دیکھتے ہیں ناظرین ریلائنس گروپ کے چیئرمن مکیش امبانی کی اہلیا نیتا امبانی کی جانب سے ایک اہم معاملے پر وضاحت سامنے آئی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ قانون شریعت معاملے پر مو دی اور ہمشہ کی تائید کی خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں اطلاعات کے مطابق ٹویٹر پر جالی ایک آنٹ بنایا گیا تھا جس کے ذریعے سی اے اے کی حمایت کی گئی تھی اب ٹویٹر نے بھی نیتا امبانی کے نام سے اس فرضی ایک آنٹ کو بند کر دیا ہے تلنگانہ اور اندرپردیش کے جیو کے کارپوریٹ کمیونکیشن ہیڈ ایم ونکر ٹرڈی نے سیاست ٹی وی کو بتایا کہ نیتا امبانی کے نام سے فیک ایک آنٹ پر سی اے اے کی حمایت کی گئی تھی نیتا امبانی کے اس جالی ایک آنٹ سے مدیور شاہ کی تائید والے بیان پر بہت سارے افراد نے جیو کی سرویس استعمال نہ کرنے کے پیغامات سوشل میڈیا پر وائرل کر دیئے تھے جس کے بعد جیو کی جانب سے یہ تازہ وضاحت سامنے آئی ہے اور در دوسری جانب معایواتی نے شریعت قانون کی مقالفت کے دوران اترپردیش میں پھوٹ پڑنے والے تشدد کی غیر جانب درانہ جانچ کی مانگ کی اور بے خصوروں کی مدد کے لیے ریاست حکومت سے اقدام کرنے کی اپیل بھی کی اپنے ٹویٹ میں معایواتی نے لکھا کہ سی اے اے اور اینار سی مقالف تشدد میں سب سے زیادہ اترپردیش میں مظاہرین کے علاقت بھی ہے جس کی صحیح جانچ پر تال کرتے ہوئے ان میں جو افراد بے خصور ہیں ان کی مدد کے لیے حکومت آگے آئے تو یہ بہتر ہوگا یاد رہے کہ گزشتہ جمعرات کو لکھنو میں کئی شہروں میں اس کے علاوہ تشدد پھوٹ پڑا تھا دیگر ازلا میں پور تشدد باردادوں میں کم از کم چودہ افراد کی موت ہوئی تھی حکومت نے تشدد میں شامل افراد کی شناعت کرتے ہوئے نخصانات کی تلافی کے لیے ان کے املاک کو ضبط کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اور اب خبر سعودی عرب سے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے تمام حضرہ اور علاوہ داروں کو قومی بجٹ 2020 کے منصوبے کو بہتر احسن شکل منافذ کرنے کی ہدایت دی ہے شاہ سلمان نے کامین اجلاس کی صدارت دوران واضح کر دیا کہ اسلامی تعاون تنظیم اوائیسی کل بھی اہم تھی آج بھی اہم ہے اور آئندہ بھی رہے گی سعودی کابینہ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم اپنے قیام کے روزے وال سے تاحال مشترکہ اسلامی جدوجہد کا مرکزی پلیٹ فارم ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بیان ایک ایسے موقع پر آیا ہے جبکہ ملیشیا میں ایک اسلامی ممالک کے تنظیم کا اجلاس ہوا جس میں کسی بڑی پیشرفت کی توقع ظاہر کی جارہی تھی تاہم کوئی اتحاد تشکیل نہیں دیا جا سکا اسی دوران سعودی عرب کی کابینہ کا یہ جلاس ہوا جس میں اس پورے معاملے پر تبادل خیال کیا گیا امریکی صدر ڈولانڈ ٹرم نے کہا ہے کہ کرسمس کے موقع پر شمالی کوریائی لیڈر کیم جونگ ان شاید انہیں ایک بہترین تحفہ دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ٹرم کے مطابق کسی مزائی تجربے کے بجائے کرسمس کا یہ تحفہ کوئی خوبصورت گلدان بھی ہو سکتا ہے ٹرم کا یہ رد عمل سامنے آیا اور اب آخر میرلائنس پر ڈالیں گے ایک اور نظر رکنے پالیمان حدرباد دو صدر مجلس اصدی نویسی کے خیالت میں مسلم قائدین کے وقت کی کیسی آر سے ملاقات تلنگانہ میں انہار سی پر عمل نہ کرنے کا اعلان کرنے کا مطالبہ قانون شہریت کے خلاف بھی کی گئی نمائندگی کرناٹہ کے مزیرالہ بی ایس سیدی اروپا منگلور میں پولیس کی فائرنگ کے دو محلوقین کو دنیا بھر میں پورے جوش خروج سے منایا گیا کرسماس کا تہوار تلنگانہ اور اندرہ کے وزرائے علا کیسی آر اور جگن نے دی مبارک باد دونوں شہروں حدرباد اور سکندرباد میں چارچوں میں تقاریب اور دعایا پروگرامز کا احتمام تلنگانہ کے وزیر علا کیسی آر نے آٹیسی ملازمین سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دیا آٹیسی ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی حد ساٹھ کر دی فائل پر دستخد حدرباد میں منقید ہوئے آر ایسیس کے تین روزہ سرمائی کیا میں موہن بھاگوت رام مادھو اور کشن ریڈی نے بھی کشیر کر ملک کا مفاد سب کے پیش نظر رہنا چاہیے آر ایسیس سربراہ کا بیان ہیرہ گروپ کی ایم ڈی نہرہ شیخ زمانت پر رہا کر دی گئی پاچ کروڑ جمع کروانے اور بیرون ملک سفر نہ کرنے کی عدالت نے دی ہدایت اتر پردیش میں لائن آرڈر کی تشویشناک صورتحال کانگریس قائدین کے دورے میں کھڑی کی جا رہی ہیں رکاوٹیں کانگریس قائد پر موتیواری کا بیان اور او آئی سی کی اہمیت انتہائی اہم ماضی اور مستقبل میں اس کا کردار ضروری سعودی عرب کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی جائیں گے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کابینی اجلاس سے قطاب سیاست ٹی وی میں قبروں کے سلسلہ فیلحالی ہی قدم کرتے ہیں محمد فرزان حمد کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ محمد فرزان حمد فرزان ہی بیان